اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عام طور پر ہم دعائی مجیر کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں دعائی مجیر کا معاخص کیا ہے؟ دعائی مجیر کی سنت کا حوالہ کیا ہے؟ کرچہ یہ بحث خاص علماء کی بحث ہے کہ کون سے ایک علم نے اپنی اس کتاب میں اس دعا کو نقل کیا رابیوں سے تو سوائے ایک مخصوص نام کے کہ ہجرت کے دسویں برس یا قرن العاشر الحجری کے اندر ایک ایسی شخصیت کا گزر ہوا کہ غالباً آٹھ سو پیتالیس سے نو سو پانچ کے درمیان ان کا نام ہے الشیخ تقیدین ابراہیم ابن زین الدین علی الحارسی الجبلی یہ وہ شخصیت ہیں جن کو یاد کیا گیا ہمارے آپ کے درمیان شیخ کفعمی کے نام سے یہ کفعم کونسا علاقہ ہے؟ یہ جبل عامل لبنان کے اندر ایک علاقہ ہے جبل عامل کے جو قریے ہیں ان میں ایک قریے کا نام ہے کفعم تاف فے عین میم وہاں کے رہنے والوں کو کفعمی کہا جاتا ہے آپ نے اپنی دو کتابوں میں اس دعا کو لکھا دعا مجیر کو ایک کتاب کا نام مصوح کے نام سے مشہور ہوا مصوح کفعمی اصلاً کتاب کا نام یہ نہیں ہے اصلاً کتاب کا نام ہے جنت الامان الواقیہ و جنت الامان الواقیہ اتنا لمبا نام ہے کہ نام کو بھی یاد کرنا خود ایک امتحان ہے جنت کہتے ہیں زرہ کو جنت کہتے ہیں تحفظ اور بچاؤ کو جنہ الامان الواقیہ ایک ایک ایسی زرہ کے جو بچاتی ہو محفوظ رکھتی ہو امن و امان کے اعتبار سے و جنت الامان الواقیہ دنیا میں بچائے وہ جنت الامان ہے آخرت تک بچائے وہ جنت الامان ہے تو اس کتاب مصباح کے اندر اصلاً شیخ توسی علی الرحمہ کی مصباح سے ذرا سا متاثر ہوتے ہوئے اس کو مصباح کا نام دیا گیا ایک تو اس کتاب کے اندر اور ایک کتاب شیخ کفوامی کی اور ہے البلد الامین والدرع الحسین من العدئیہ والعامال والعورات الاخر یہ دو کتابوں کو حوالہ ہے اس دعا کے بارے میں کرچہ آپ نیٹ پر سرچ کیجئے تو آپ کو بہت سے چیزیں اور مل جائیں گے اور ان چیزوں میں کچھ قابل بیان ہیں کچھ قابل بیان قابل سند نہیں ہیں اس دعا کے کچھ عامال بیان کیے گئے ان عامال میں کچھ عامال وہ ہیں جو صرف نیٹ پر ملتے ہیں کتاب میں نہیں ملتے سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد جی اگر کسی نے اللہ کے رسول کی زیادت کرنا ہو تو تین دن کے روزے رکھے اور تین دن کے بعد سات مرتبہ دعائی مجیر پڑھے پھر پشت کے بل سو جائے تو اسے حالت خواب میں اللہ کے رسول کی زیادت نصیب ہو کیونکہ اس کا تعلق نہ تو واجبات سے ہے نہ عامال سے اس لیے یہ نیٹ سے آپ کو مل جائے گا دوسرا عمل اگر کسی کا مال گوم ہو گیا ہو اور مال کو تلاش کرنا ہو تو کہا دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں علم کی بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھے اور اس کے بعد پھر دعائی مجیر پڑھے اور دعائی مجیر کو سرحانے رکھ کے سو جائے تو اسے حالت خواب میں اپنے گمشدہ مال کی خبر مل جائے گی اس کے علاوہ اللہ کے رسول سے روایت کو منصوب کیا گیا کہ اگر کوئی انسان دس مرتبہ دعائی مجیر کی تلاوت کر لے تو خدا اس پر آتش جہنم کو حرام قرار دیتا ہے دعائی مجیر اس کے ساتھ ساتھ دعائی مجیر کی کیا ورکتیں وہ آپ کے علم میں اتنے سارے گناہوں کو دھو دینے والی دعائی مجیر موسیقی اے دعائی مجیر کرتیں رسول کے ساتھ دعائی مجیر کرنے رسول کے ساتھ دعائی مجیر کریں رسول کے ساتھ دعائی مجیر کی تاور جائے موسیقی رسول کے ساتھ دعائی مجیر کی تل还有 اجاز آپ کی برگ دعائی مجیر کی تل abید